آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشیدوں اور آپ پر آفی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین امیجن کریں بیرک کا دروازہ کھل رہا ہے کپتان اندر براجمان ہے امریکی سفیر اندر داخل ہو رہا ہے اور داخل ہوتے مسافحہ کرنے کے بعد خیریت دریافت کر رہا ہے وہی حکومت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے رجیم چینج کروایا وہی ملک جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ امران خان کو پسند نہیں کرے گا بیلاخر یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں حقائق تھے یا نہیں تھے اس میں فائدہ تھا یا نقصان تھا لیکن بیلاخر دنیا کی سپر پار ہونے کا دعویٰ کرنے والی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر تونچ پوٹ کیا کم از کم اس سطح تک تو لے کے آئیں کہ وہ اپنے سفیر کو یہ حکم دیں کہ جا کے خیریت پوچھ کے ہوں کم از کم اس نہج تک تو پہنچیں کہ ان کے جس شخصیت کے اوپر الزام لگ رہا تھا کانگرسمن اسے سامنے بٹھا کے سوال کرتے ہوئے دکھائی کم از کم یہ صورتحال تو دیکھنے میں آئی کہ جب وہ اپنی بات کر رہا تھا تو وہیں کے سخونت پذیر لوگ لائر لائر کے نعرے لگا رہے تھے کم از کم یہ تو کہا گیا ہے کہ امران خان کی گرفتاری جو ہے غیر جمہوری طریقے تو بہت سارے اپنائے گئے امریکہ کے جانب سے تین مواقع ایسے ہیں وہ میری یاد آشت کے اندر میری دانست میں تین مواقع ایک پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا کہ تم نے ہمیں مروا دیا تم نے ہمیں ایسی جگہ پر دھکیلا ہے کہ جہاں سے ہمارا بچنا ممکن نہیں ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں یہ افغانستان اور عراق کی بار کے اوپر دوسرا مرحلہ کہ جب ہیلری کلینٹن بیٹھی ہوئی وہ بات کر رہی تھی کسی خاص دن کے اوپر خواتین کے حقوق کے اوپر تو وہاں پر کھڑے ہو کے کسی نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس موضوع پر بات کرنا کی تمہیں غزاب میں وہ لٹھی ہوئی انسانیت دکھائی نہیں دیتی اور تیسرا یہ موقع تھی جہاں اپنے ہی لوگ اپنے برسر اقتدار لوگوں کے مخالف ہوئے اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بیان آیا جو صرف تھوڑا سا ریپورٹ ہوا اسی کے اوپر وزیر اطلاعات نے آکے پریس پریفنگ بھی اور بقیہ ادھیڑنے کی کوشش کی پہلے پورا ماحول سنے ماحول کیا ہے امریکہ نے الیکشن سے قبل کے ماحول پر تشدد واقعات امیدواران کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملنا انٹرنیٹ کے بندش اور صحافیوں پر دباؤ کے حوالے سے تحفظات کو اظہار کیا ہے ڈانل لو سے ہی ایک سوال پوچھا گیا کہ انتخابی نتائج مختلف ہوتے اگر یہ بے ذابت کیا نہ ہوں تو جواباً اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی جگہ بے ذابت کیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہاں پر دوبارہ الیکشن کرائے امریکی سفارتکار نے کہا کہ اگر پاکستان میں جمہوری عمل رکھتا ہے تو اس سے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں ڈانل لو جب بات کر رہے تھے تو جو لائر لائر کے نعرے لگے ہیں ڈانل لو کی تو وہیں پہ پھانسی ہو گئی ایک قسم کی یعنی آپ ایک بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے اور آپ کو یہ لگ لے کہ آپ تگڑے ہیں اور جب آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں اور آپ اس پہ کچھ نہ کر سکیں تو آپ کا تو سیاسی طور پہ خاتمہ ہے آپ کی تو موت ہو گئی آپ کو تو پھندے پہ ٹڑھا دیا انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ ایکس تک رسائی محتل پاکستان میں ہم نے آلہ سطح پہ پاکستانی حکومت سے بات چیت بھی کی ایوان کے ایک رکن تھے گرگور کیسار انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا امریکہ نے پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا ڈانل لو نے یہ جواباً کہا کہ امریکہ نئی حکومتوں کو تسلیم یا مسترد نہیں کرتا بلکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ روابط قائم رکھنے ہیں یا کہ نہیں رکھنے ہیں انہوں نے ہاں کا جواب دیتے ہوئے کہا جو ڈانل لو کی طرف سے کی گئی کہ بے ذابتگیوں کی جانچ کے اوپر زور دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم اس زمن کے اندر فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا اس پر تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہو گی ڈانل لو سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے لیے فوجی امداد بڑھانے پر بات چیت ہو رہی ہے جس کی ڈانل لو نے نفی کی کہا کہ بڑے پیمانے پر اس میں اضافے کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی پھر ہمارے مفادات کیا تھے کیوں باتیں ہو رہی تھیں ان کے ساتھ ایک سوال ہے ایک سوال اور کیا گیا جس کے جواب میں اس نے کہا کہ امریکہ نے ایسے فوجی یونٹس کی نشاندی کی ہے جو انداد کے مستحق نہیں ہوں گے جس زمن کے اندر مختلف مالک کی باتیں ہوئی ہیں یہ صرف پاکستان سے متعلق ہیں مختلف مالک اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی رکھ دیا امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارج آمور کے چیئرمین جو ویلسن نے ڈانل لو سے پاکستانی سیاست میں فوج کی مداخلت کے حوالے سے پوچھا اس پر ڈانل لو نے کہا وہ جواب نہیں دیا اس کی ہاں نہ نہیں کی وہ ماضی بیان کر دیا ڈانل لو نے کہا کہ پاکستانی فوج دنیا کی چھٹی سب سے بڑی فوج ہے اور یہ کسی مسلم اکثریتی ملک کی سب سے بڑی فوج ہے جس کی امریکی فوج سے بھی اچھے تعلقات ہیں دہائیوں تک ہمارے اور ان کے جرنیل ایک سا تربیت حاصل کرتے رہے ہیں ڈانل لو کے مطابق فوج پاکستان میں ایک اہم ادارہ ہے تاہم امریکہ کی ثابق حکومتیں اور یہ حکومت اس آئینی اصول کا احترام کرتی ہیں کہ فوج کو سیولین کنٹرول کے انتر ہونا چاہیے اور اسے کمانڈر ان چیف یعنی صدر کو جواب دے ہونا چاہیے ڈانل لو نے کہا کہ امریکہ کے جائزے کے اندر پاکستان کے الیکشن میں کئی بے ذابتگیاں پائی گئیں اور اس پر تحقیقات کی نگرانی کی جائے گی اب اس میں بھی انہوں نے فوج کا نام نہیں لیا بے ذابتگیوں میں انہوں نے صرف اپنے تعلقات بتایا اور انہوں نے کہا جو آئینی اصول ہے اس پر قائم ہونا چاہیے جو ملسن نے پوچھا کہ کیا امریکہ نے سابق وزریعظم عمران خان کو روس کے دورے کے بعد اقتدار سے بے دخل کرنے کے مطالبہ کیا تھا اس پر ڈانل لو نے کہا ہم نے ایسا نہیں کیا انہوں نے مزید کہا کہ اس عمل میں کوئی کانٹریکٹر بھی ملوث نہیں تھا جو ملسن نے پھر سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو رجیم چینج کا قصور وارٹ ٹھہراتے ہیں کیا آپ اس پر بات کر سکتے ہیں جس پر جو جواب دیا گیا ہے صرف اتنا حصہ ہمارے وزیر اطلاع صاحب نے اٹھایا اور اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دی ڈانل لو نے جواب دیا میں یا کوئی امریکی اس میں ملوث نہیں تھا ان سے پوچھا گیا کہ یوکرین میں روسی مداخلت کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹ نہ دینے کی بنیاد پر پاکستان کے لیے امریکی انداد روکی گئی یہ باتیں ہوئیں ڈانل لو نے اس پر بھی نہیں کا جواب دیا کہ نہیں اس پر نہیں ہم نے روکی اس سے پہلے بریڈ شرمن جو ہیں کانگرسمان انہوں نے ڈانل لو سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آفیا صدیقی کے بدلے امریکہ جو ہے وہ شکیل افریدی کو رہا کرے گا نہیں انہوں نے کہا شکیل افریدی کے بدلے آفیا صدیقی کو رہا کر دیا جائے گا تو انہوں نے زور دیا کہ اس حوالے سے انہیں پاکستانی حکام کی طرف سے پیشکش بھی کی گئی ہے ڈانل لو نے کہا کہ وہ اس سہدے پر گزشتہ دو سال سے زیادہ عرصے سے ہیں اور کبھی بھی ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئے کبھی بھی ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئے دو سال سے یہ حکومت میں ہیں انہوں نے کیا پیشکش کی نہیں کی شرمن نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے مجھے یہ کہا کہ آپ سے پچھلے شخص کو کھا تو پچھلے شخص سے مراد دو سال پہلے دو سال پہلے مراد پی ٹی آئی کے گم میں پچھلے شخص کو کھا اور محکمہ خارجہ سے بھی کھا افریدی جیل میں اندر ہے آپ نے اس پارے میں کچھ نہیں کیا جبکہ انہوں نے ہمیں اسامہ میں لازن دلایا تھا وہ انہوں نے ٹوکتے ہوئے اگلے سوال کی طرف بڑے انہوں نے پوچھا کہ سینکڑو امریکی شہری جو ہیں وہ پاکستان میں ایکزرٹ کنٹرول لسپے ہیں شرمین نے یہ پوچھا کہ ان لوگوں کے لیے اب تک کیا کیا گیا ہے ڈالل لون نے جواب دیا کہ ہم روز پاکستان میں پاکستانی حکم کے ساتھ امریکی شہریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور امریکی شہریوں کے لیے بھی کچھ کرتے رہتے ہیں کچھ ایسے قوانین ہیں جنہوں نے امریکی شہریوں پر قدزنیں لگائی ہوئی ہیں اس زمن میں جو ان کے قوانین ہیں وہ قوانین کی وجہ سے ہیں شرمین نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ پاکستانی جرنیل جو ہیں وہ امریکہ آ جا سکتے ہیں مگر یہ لوگ پاکستان میں پھسے ہوا ہیں اس زمن کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا افغانستان سے متعلق سوال پر بھی ڈالل لون نے یہ جواباً کہا کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلق کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے اب جو ان کے معاملات ہی در کیا ہمارے وزیر اطلاعات اس پر بات کریں گے قطعی طور پر نہیں کریں گے جو بات افغان حکومت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جسے شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے گی کہ امریکہ نے یہ کیوں کہہ دیا اسے ہمارے اندروری معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہیں آ تو یہ نہیں اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹ اٹھائی جاتی ہے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر خوشی کے شادی آنے بجائے جاتے ہیں بسورت دیگر دوسرے معاملات کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا آپ کے بخیہ ادیڑ کے رکھیں امریکہ نے اور امریکہ کے وہ کانگرس مین لوگوں نے جنہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے پوچھا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا یہ ہم پہ الزام کیوں لگا وہاں پہ کمیٹی کے رکھنے میکرو میک انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس ہم سمات میں خلل ڈالنے والے شرکہ کو باہر نکالا جائے جب وہاں پہ لوگوں نے لائر لائر کے نعرے لگانے شروع کر دیئے ایسی باتوں کے اوپر جو ڈانلل لو کی طرف سے کی گئیں تو جب لائر لائر کے نعرے لگے ہیں اور انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کا میکرو میک نے کہ ان لوگوں کو باہر نکالو یہ خلل ڈال رہے ہیں اس میں تو باہر نکالنے والوں لوگوں نے جاتے جاتے پاکستان میں جمہوری عمل اور انسانی حقوق کی حمایت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن کے دوران الیکٹورل فراڈ اور تشدد کی اطلاعات سامنے آئیں انہوں نے انتخابات کے آزاد اور شفاف آرڈٹ کا مطالبہ کیا انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا امریکی محکمہ خارجہ کو یہ اعتماد ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام ان بے ذابطگیوں کا جائزہ لے سکتا ہے ڈالل لو نے پھر جواباً یہ کہا دو سالوں کی دوران بے بنیاد الزامات کی وجہ سے مجھے اور میرے خاندان کو قتل کی دھمکیاں بھی گئیں اب یہ نہیں بتایا کہ قتل کی دھمکیاں کس نے دیں انہوں نے کہا کبھی کبھار آزادیہ رائے جو ہے وہ تشدد کے اوپر اکساتی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر قابل قبول نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ الیکشن میں انتخابی بے ذابطگیوں پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ انتخاب کرانے اور اس الیکشن میں بھی ایسا ہی ہوا تھا ہم الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے تو جہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئیں اس پہ پاکستانی عوام کے بارے میں بات یہ کی گئی کہ پاکستانی عوام کو یہ چاہیے کہ ایسے یقینی بنائیں ڈانلل لو نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اہم نان نیٹو اتحادی ہے کمیٹی کے رکن ڈان فیلپس تھے انہوں نے ایک سوال کیا انہوں نے کہا امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں انتخابات کے بعد یہ موقف اختیار کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اگلی منتخب حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار اس سے قطع نظر کے کونسی جماعت آتی ہے تو کیا ہمیشہ یہی کیس آپ کا رات کیونکہ اس بارے میں ابحام ہیں اس بارے میں الزامات لگے ہیں امریکہ کے جنوبی عوستی ایشیای امور کے محابن وزیر خارجہ ڈانلل لو نے کہا جی سر ڈان فیلپس نے مزید پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ امریکی حکومت نے کبھی اس پر رائے نہیں دی کہ کون پاکستان کی قیادت کرے گا اس پر بھی لو نے ہاں کا جواب دی ڈان فیلپس نے امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان پر وضاحت مانگی کہ پاکستان میں انتخابی بے ذابطگیوں کی تحقیقات ہونی چاہے انہیں کل جب آپ کو ہے ہی نہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جواب کو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے تو پھر بے ذابطگیوں کی بات کیوں کر رہے ہیں ڈانلل لو نے جواباً یہ کہا کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن امیدواران اور سیاسی جواباتوں کی شکایات کو سنتا ہے اور اس پر فیصلے دیتا ہے ہم نے اس میں شفافیت کا مطالبہ کیا ہے بے ذابطگیوں پر احتساب کھکا ہے ہم اس طریقہ کار پر عمل درامت ہوتا دیکھ رہے ہیں جس پہ بہت ساری باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں ڈانلل لو کو باقاعدہ طور پر مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہاں پہ معاملہ فنش کیسے ہوا ہے انہوں نے یہ کہا امریکی کانگریس کے اہوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمن جو بلسن نے انہوں نے کہا کہ ایسے الزامات ہیں کہ امریکی حکومت نے سازش کے ذریعے جو ہے وہ سابق وزریعظم عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے انہوں نے ان قیاس آرائیوں پر ڈانلل لو سے جواب طلب کیا ڈانلل لو نے پھر وہی جواب اپنایا کہ یہ الزامات ہیں یہ سازشی نظریہ ہے یہ ایک جھوٹ ہے میں نے سائفر کے معاملے کے اوپر پریس ریپورٹنگ کا بھی جائزہ لیا ہے اور امریکہ کے جنوبی وستی و ایشیائی امور کے جو معاون وزیر خارجہ تھے ڈانلل لو ان کی اس بریفنگ کے داران کمیٹی کے بعض شرکہ نے جھوٹ جھوٹ کے نعرے لگائے اور انہوں نے قیدی نمبر 804 کے بھی نعرے لگائے یعنی پریزنر 804 انہوں نے یہ بات کی لیکن ڈانلل لو نے کہا کہ لیکشدہ مبینہ سفارتی کیبل درست نہیں ہے اور کسی موقع پہ اس میں موجھ پر یا امریکی حکومت پر الزام نہیں لگایا گیا کہ ہم نے امران خان کے خلاف اقدامات کی یہ ساری باتوں کا سم اپ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو امریکی سفارتکار جو پاکستان میں تائیونات ہے وہ جائے امران خان سے جھیل کے اندر ملاقات کریں ان کی خیریت دریاب کریں سب سے پہلے تو ہمیں علاقے خیریت بتائی جائے پھر اگلے معاملات پر بات ہوگی اب دیکھتے ہیں حکومت اس گفتگو کے اس حصے کو یا اس سماعت کے اس حصے کو کس طریقے سے پورٹ ٹرائے کرتی ہے مجھے دیجئے اجازہ اللہ نکھیں